شب برد والی رات تو اس روز روحیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر آتی ہیں اور آوازیں لگاتی ہیں کہ ہائے کوئی جو ہمارے لئے صدقہ کرے ہائے کوئی جو ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے اوپر تش کھائے ہائے کوئی جو ہمیں یاد کرے اور ہمیں صدقہ کرے ہمارے لئے اگرچہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو عزیز آر محترم اپنے مرہومین کو اس رات یاد رکھنا ہے اور ان کے لئے ضرور ضرور ایسال سواب کرنا ہے اور ان کے لئے فاتحہ ضرور دلانی ہے تاکہ ان کو قبر کے اندر رہت اور سکوت اور چینج جو ہے وہ میسر آئے اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شاہر ہے کہ جب مردیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اور جو اہل خانہ اپنے مردوں کے لئے ایسال سواب کرتے ہیں تو پھر وہ ان سے خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے روحیں واپس قبروں کو لوٹتی ہیں لیکن فرمایا جو اپنے مردوں کے لئے ایسال سواب نہیں کرتے ان کے لئے کچھ جہاں وہ فاتحہ نہیں دلاتے تو پھر وہ مردیں جو ہے وہ اپنے گھروں سے جب واپس پلٹتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹتے ہیں